جس آستانے کا سلسلہ علی ابن عبی طالب تک نہیں پہنچتا یہ عبطر ہے یہ فیک ہے یہ جالی ہے ہم نے وہ کلپ سنا ہوا ہے اپنے معزز محترم مہمان کا فلسطین اور غزہ کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ آج کی کربلا ہے پیر صاحب کی خدمت میں آنے سے پہلے عرض کر رہا تھا عوام سارے ان آستانوں پہ آکے جھکتے ہیں لیکن آستانوں سے انہیں ملتا کچھ نہیں ہے عقیدت کا اظہار آستانے پہ کر جاتے ہیں باقی کسی سیاستزان سے جا کے لائن لیتے ہیں یہ دیکھو آج کہ کس کا ہاتھ آج کے یزید کے ہاتھ میں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شکر گزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سعادت پر توفیق پر اس نعمت پر جو میسر آئیے ہمیں اور آج یہ نورانی محفل بہت ہی ارجمن مہمانوں کے نورانی مہمانوں کے موجودگی میں اور خصوصاً مہمان خصوصی ہمارے بہت ہی عزیز و ارجمن جناب سید سرور چشتی حافظ اللہ جو تشریف لائے ہیں بہت بڑے آستانہ سے اجمیر شریف سے اور خوشبو لائے ہیں اپنے ساتھ ہمیں محسوس ہوئی ہے ان کے وجود سے ان کی گفتگو سے اجمیر کی خوشبو اور اسی طرح جتنے بزرگان یہاں تشریف فرما ہیں سجادہ نشین آستانہ مختلف آستانوں کے سب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے زحمت فرمایی تشریف لائے ہیں اور اس محفل کے رونک بنے ہیں یہاں گفتگو کا نہیں تھا صرف اشائیہ تھا لیکن چاہا ہم نے کہ آپ سے استفادہ بھی کر لیں اور بہت اچھا ہوا اشائیہ سے پہلے یہ بھی اسی کا ایک حصہ سمجھ لیں آستانی میرے نزدیک ایک طالب علم کی حیثیت سے آستانی اہل البیت علیہ السلام کے سفارت خانے ہیں اور آستانوں میں جو متولیان ہیں وہ سفراں ہیں اہل البیت کے چونکہ ولایت دسترخان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت کے ذریعے سے بچھایا ہے اور اس دسترخان پہ جتنے بھی تشریف فرما ہیں وہ سب در حقیقت رہین منت اہل البیت علیہ السلام جس آستانے کا سلسلہ علی ابن ابی طالب تک نہیں پہنچتا یہ آبتر ہے یہ آستانہ آبتر ہے یہ فیک ہے یہ جالی ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے طریقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ہر سلسلہ اسی بنیاد کے اوپر قائم ہے ولایت کے اوپر اور اس لیے ہمیں بہت عزیز ہیں اور خصوصاً اجمیر شریف اور خاجہ کہ جنہوں نے اپنا تمام اعتقاد مذہب مسلک تصوف طریقت ہر چیز اپنی انہی مصروں کے اندر پیش کر دی جو آپ نے سنے بھی ہیں اور آپ سب کو پتہ بھی ہیں اور یہی ہماری عقیدت کی بنیاد بھی ہے خاجہ کو دنیا اس شیر سے پہچانتی ہے کہ جو انہوں نے پیش کیا اور پیر صاحب نے بھی پیش کیا اور اسی طرح سبزادہ صاحب نے بھی پیش کیا اور باقیوں نے میں بھی تبرکن پیش کر دیتا ہوں اس کو یہ بتانے کے لیے کہ اصل چیز وہی ہے جو خاجہ نے بیان فرما دی ہے کہ شاہ آست حسین پادشاہ آست حسین دین آست حسین دین پناہ آست حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا اللہ اللہ آست حسین کہ ہر مصرہ ہی اس میں بڑی عظمت کا مالک ہے تو یہ ایک در حقیقت اب وہ سلسلہ چشتی ہو یا وہ کوئی بھی سلسلہ ہو یہ ایک لائن لکیر کھینچ دی ہے انہوں نے آنے والوں کے لیے کہ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا قرب عطا کرنا حاصل کرنا ہے تو وہ خط امام حسین علیہ السلام نے کھینچ دیا ہے اور جو آستانہ اس خط پہ ہے وہی آستانہ اللہ کی طرف لوگوں کو جے کے جا رہا ہے ورنہ وہ کوئی شیطانی اڈا ہے جس کے اندر حسینیت نہیں ہے اور چونکہ یہی دین ہے یہی مذہبہ مسلک ہے اور آج کی خصوصاً ضرورت ہے جیسا آپ بیک گرونڈ میں دیکھ رہے ہیں پیغام و تصویر اور چونکہ ہم نے وہ کلپ سنا ہوا ہے اپنے معزز محترم مہمان کا جو انہوں نے فلسطین اور غزہ کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ آج کی کربلا ہے اور آج کی کربلا اور ہر کربلا میں حسین ہی کی ضرورت ہے اور آج نکھر کے ہر چیز سامنے آگئی ہے غزہ اور فلسطین نے بہت ساروں کے نکاب الٹ دیئے ہیں جو دین کے ٹھیک ادار بنے ہوئے تھے آج وہی دعوے دار ہو سکتا ہے جو خاجہ نے بیان کر دیا تھا کہ سرداد نہ داد دست دردست یزید یہ دیکھو آج کہ کس کا ہاتھ آج کے یزید کے ہاتھ میں ہے کس کا ہاتھ آج کے یزید کے ہاتھ میں ہے جس کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہے جس کی گردن یزید کے سامنے جھکی ہوئی ہے اس کا نہ حسین کے نانا سے کوئی تعلق ہے نہ حسین کے دین سے کوئی تعلق ہے نہ رب تعالیٰ سے وہ ایک جالی تاجر ہے جو دوکھا دے رہا ہے اصل آج کی کربلا نے متعین کرنا ہے جو آج کی کربلا میں حسینی خط پر ہے اور حسینی خط یہ ہے کہ سر دے دو ہاتھ نہ دو یزید کے ہاتھ میں تو آج وہ موقع آ گیا ہے اور انشاءاللہ یہ آستانی حسینیت کے آستانی اور ولایت کے آستانے توہید کے آستانے سفارتخانے ولایت یہ ہی انشاءاللہ چونکہ عوامی مراکز یہ ہیں ہم نے دیکھا ہے عمللہ میں پیر صاحب کی خدمت میں آنے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ عوام سارے ان آستانوں پہ آکے جھکتے ہیں لیکن آستانوں سے انہیں ملتا کچھ نہیں ہے عقیدت کا اظہار آستانے پہ کر جاتے ہیں باقی کسی سیاستزان سے جا کے لائن لیتے ہیں باقی کسی مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں تو آستانہ وہ ساری ضرورت پوری کرے نا وہ سیاسی رہنمائی بھی پوری کرے ان کی آستانہ ان کو وہ ساری چیز پوری کرے یعنی حسینیت پوری بھر کے بھیجے جب ایک عقیدت مند آستانے پہ آتا ہے تو آستانے کے متولی کا کام یہ ہے کہ اس کے اندر عقیدت اس طرح سے انجیکٹ کر دے جس طرح خاجہ نے امت کے اندر حسینیت بھر دی تھی اور یہی فریضہ اور وظیفہ ہے اور انشاءاللہ یہ آستانے حسینی پیغام عام کریں گے انشاءاللہ جس ولایت کے زنسرخان پہ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کے تفیل یہ امت کو اس رسوائی سے بچائیں گے جو آج ہو رہی ہے غزہ اور فلسطین کے موضوع پر ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ نے امت مسلمہ کو توفیق دینی ہے بیداری ادا کرنی ہے شعور دینا ہے اور خصوصاً آستانے اس میں اپنا کردار انشاءاللہ ادا کریں گے میں نے جب ان کا کلپ سنا اور پھر جب میں نے سنا کہ ہمارے پاس تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو مجھے واقعاً بہت خوشی ہوئی کہ یہ تو ایک مجاہد در حقیقت گدی نشین اور آستانے کے سجادہ نشین ہیں کہ جنہوں نے آج کی حقیقت کو سمجھ کر کھول کے بیان کیا ہے کہ کیوں نہیں بولتے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن آپ اس میں بات نہیں کرتے تو یہی وہ شخصیات ہیں جنہوں نے انشاءاللہ آج کی امت کو آج کے مطابق تیار کرنا ہے تربیت کرنا ہے انشاءاللہ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کو غزہ کے مظلوموں کو ان ظالمین کے شر سے نجات اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرمائے انشاءاللہ اور امت اسلامیہ کو بیداری اتا فرمائے اور مسلمین ہندوستان جو آہستہ آہستہ غزہ اور فلسطین والے مسلمانوں کی ان کے حالت بنتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بیداری و شعور اتا فرمائے وحدت و الفت اتا فرمائے اور ان کی قیادت کو خدا من تبارک و تعالیٰ جرت و شجاعت اتا فرمائے اور پاکستان کے مومنین اور تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے مسلمین کو اللہ تعالیٰ آپس میں متحد و متفق ہونے کی توفیق اتا فرمائے بہت شکریہ فردن فردن سب کا جو تشریف لائے ہیں آپ عزیزان بزرگان اور معلوم ہیں مسروف ہیں سارے لیکن محبت فرمائی ہے آپ بھی ہمارے لئے وہی احسیت رکھتے ہیں جو مہمانی خصوصی رکھتے ہیں سب ہمارے لئے بہت عظیم و شان ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم مختلف مواقع پر آپ کی زیارت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں صحت و سلامتی کے ساتھ محفوظ فرمائے درود پر اختتام کرتے ہیں سب مل کر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و سلم علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد ورحم محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد و تحنن علی محمد و آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و ارحمت و تراحمت و تحننت على ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین والسلام علیکم و رحمت اللہ